جب آپ نیا موبائل لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں کچھ سیٹنگ کرنی ہوتی ہیں آج کی سیڈیو میں ہم اس نئی موبائل کو آن کریں گے اور اس کے بعد جتنی بھی سیٹنگ ہے ساری سیٹنگ کر کے آپ کو آج کیسے ویڈیو میں دکھائیں گے اس کے بعد یوٹیوب کو بھی چلا کر دکھائیں گے کہ یوٹیوب آپ نے کس طرح سے چلانا ہے پلی سٹور کی آئی ڈی کیسے بنانی ہے اس میں ٹھیک ہے فیس بک کس طرح سے انسٹال کرنی ہے سب چیزیں آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتائیں گے اس کے علاوہ اس کی کچھ سیٹنگز ہیں وہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں تو آج جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں بیل ایکنڈ کو پریس کر کے آل کے اوپر لازمی سے کلک کرنے ہیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام تر نیز اپ ڈیٹ جو ہیں برواقع ملتی رہے آپ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ ہو تو چلیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس موبائل کو آن کرتا ہوں آپ نے یہاں سے یہ پاور آن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس موبائل آن ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہمارے پاس ویوو کا موبائل ہے اور یہ آن ہو چکا ہے جی تو آن کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا میں ویڈیو تھوڑا سا سٹاپ کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں جی تھوڑا سا آپ جو آگے آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس بٹن آئے گا اوپر ہیلو اور نیچے جو ہے آپ نے جو بھی لینگویج آپ کی وہ آپ نے یہاں پر سیلٹ کرنی ہے تو میری جو ہے پاکستانی اردو ہے تو میں نے پاکستان اردو سیلٹ کیا یہاں پر یہ آپ کے پاس آگے بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ اپنی جو ہے لینگویج سیلٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر انگلیش پاکستان کر دیتا ہوں آپ جو ہے نیچے سٹارٹ کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ کلک کرنے میں نے جیسے اس کے اوپر کلک کیا اس کے بعد جوہ آپ نے location select کرنی ہے تو میں پاکستان میں رہتا ہوں میں نے پاکستان select کی ہوا ہے آپ جس country میں رہتے ہیں select کرنے اس کے بعد next کریں گے اس کے بعد یہ agreement ہے اس کو آپ جوہے پڑھ لینے اگر پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگری کے button کو اپنے یہاں پر click کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر next کے button کو اوپر click کر لینے ہے جیتھو یہاں سے check کریں گے اور اس کے بعد نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو چلا میں نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں سے یہ پرویسی ہے اس پرویسی ٹرمیٹ کرڈیشن کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور یہاں پہ ٹک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح کیا آئیں ٹھیک ہے یہ ورانٹی کاٹ کا ہے تو اس کو بھی ہم ایسپٹ کر لیتے ہیں ریڈ آئی اہو یہ سب کچھ کرنے کے بعد نیکسٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی سینڈ یوز اینڈ ڈائیگنورس ایفارمیشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے اور یہاں پہ اگری کر لینے جیسی اگری کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ وائی فائی کا سیٹ اپ آئے گا آپ نے سب سے پہلے کسی بھی موبائل سے آٹسپارس آن کر کے اس کو وائی فائی دے دیں اور اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے ٹھیک ہے کسی موبائل میں یہ اپشن بھی ہوتا ہے آپ کے پاس کے نیچے آپ کے پاس skip کا بٹن ہوتا ہے آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں کیوں نے اس کو آٹسپارس دے دیا آپ نے اس لپٹاپ سے دیا ہے تو لپٹاپ سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا جیو عبید لپٹاپ اس کا جو پاسورڈ ہے وہ پاسورڈ میں یہاں پہ لگا لیے تو جو پاسورڈ میں نے یہاں پہ لگا لیا آپ بھی دیکھ لیں آپ اگر کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو فری میں انٹرنیٹ ہے یوز کریں اچھا یہاں پہ دیکھیں جی یہ جی آپ کریں گے آپ کا فون جو وہ ریڈیو رہا ہے یوزنگ کے لیے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے آپشن آگے کہ آپ ڈیٹا کو جو ہے کپی کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں تو ہم نے جو کوئی ڈیٹا کپی نہیں کیا ہم نے نیا موبائل لیے ٹھیک ہے تو اگر آپ کپی کرنا چاہتے ہیں نیکس کریں گے کیول لگائیں گے تو لیٹا آپ کا کپی ہوگا اس میں ٹھیک ہے چلیں ہم ڈونڈ کپی کر دیتے ہیں نیکس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ سے جو ہے آئی ڈی مانگے گا اگر آپ کا آئی ڈی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہاں سے آپ کریئٹ اکاؤنٹ کے بٹن کو اپر کلک کر کے کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو سکیپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ نیچے آپ کے پاس سکیپ کا بٹن ہے اس طرح سکیپ کریں گے اور اس کو ہم سکیپ کر لیں گے کیونکہ ہم یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ مور کا بٹن ہے اس کو اپر آپ نے کلپ کرنا ہے اور اس کے بعد اسیپٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ سکرین لاک لگانا چاہتے ہیں یا نہیں اگر آپ سکرین لاک لگانا چاہتے تو یہاں پہ سکرین لاک کے اوپر کلک کریں یا فنگر پرینٹ یا فیس ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک سکیپ کا بٹن ہے اس کو ہم بعد میں کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں فیز لگ لگانا چاہتے ہیں یا آپ پیٹرن لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ لگانا چاہے ہیں وہ آپ بعد میں بھی سیٹنگ کے آپشن میں جا کر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ہم ڈریکٹلی جو اس وقت موبائل کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس نیکسٹ کا بٹن آگئے جیسی آپ نیکسٹ کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو بٹن آئے گا آپ نے نیویگیشن کو سیلٹ کرنے تین بٹن والا کرنے یا پھر اس طرح سے آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے تو ہم تین بٹن والا یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو سیلٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جو نیچے آپ کے پاس نیویگیشن ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ کا موبائل ریڈی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی کنگریجولیشن یور موبائل ایز ناؤ یوز ناؤ کے بٹن کو پر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں جی کوئی لاک وغیرہ اس وقت نہیں لگا ہوا یہاں پہ اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل آپ کے پاس نیا موبائل آگیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اوپن کریں گے یہ آپ کے پاس اپلیکیشن ہے اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ آپ نے سیٹنگ میں جا کر اپنا لاک لگا لینا ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ لاک یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لاک لگانے سے پہلے ایک اور کام کرتا ہوں میرے پاس جو دوسرا موبائل تھا اس میں جو ہے یہ نیویگیشن بیک بٹن اس سائیڈ تھا اور یہ والا بٹن اس سائیڈ تھا اب اس بٹن کو اس سائیڈ لانا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ اوپر سرچ کرنا نیویگیشن ٹھیک ہے تو چلے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں نیویگیشن جیسی آپ نیویگیشن سسٹم نیویگیشن آپ کے پاس آ جائے گا جیسی آپ سسٹم نیویگیشن کے پاس کلک کریں گے اس کے اوپر تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا بٹن آئے گا تو ہمارے پاس جو پہلے تھا وہ اور طرح تھا یعنی کہ یہ نیچے والا جو آپشن ہے اس طرح گا تھا ٹھیک ہے اب یہ اوپر ہوئی ہے میں نے نیچے والا لگایا اب دیکھیں اس سائیڈ آ گئے بٹن تو اب جو ہے میرے حساب میں ٹھیک ہے اسے یہ اب جو بٹن میرے والا اس سائیڈ آ چکے ہیں اب اس کے بعد جو نیکسٹ کام ہے ہمارا وہ یہ کہ ہم نے یہاں پر جو اوپر آپ کے پاس 24 ہر نظر آ رہے تھکے جو ٹائم ہے اس کو جو ہے ہم نے یہاں پر چینج کرنا ہے یعنی کہ یہاں پر ہم نے 12 وہ لگا رہے تھکے تو آپ یہاں پر لکھیں date and time لکھیں گے تھکے تو date and time لکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر date and time آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں date کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسی آپ date کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے آپ نیچے دیکھیں آپ کے پاس 24 آ رہے تو اس کو جو ہے ہم کر لیتے ہیں بن کر لیتے ہیں جی تو یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو setting ہے یہ بھی ہو چکے اب اس کے بعد جو ہماری setting ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اوپر بیٹری کی percentage بھی آنی چاہیے یہ basic settings ہیں جو کہ کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے یہاں پر بیٹری کی جو percentage ہے اس کے لیے آپ یہاں پر بیٹری سیکشن میں بھی آ سکتے ہیں یہاں پر آپ آئیں یہاں پر آپ کو پاس جو ہے ایک بیٹری کو option موجود ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ اوپر آپ search بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کی جو بیٹری کی percentage ہے وہ یہاں پر آپ کے پاس show ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ click کریں جیسی آپ اس کے اوپر click کریں گے یہاں پر آپ کے پاس بیٹری percentage لکھو گا اس کے اوپر آپ نے click کر دوں گا یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم click کرتے ہیں جیسی آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ کے پاس یہ اوپر اگر آپ دیکھیں بیٹری کی percentage جو ہے یہاں پر اوپر یہ آپ کے پاس show ہونے لگ گئی ہے بیٹری کی percentage پہلے ہمارے پاس show نہیں ہو رہی تھی اب اگر آپ اوپر غور سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس بیٹری کی percentage نظر آ رہی ہے جب یہاں پر اس کو آف کرتا ہوں تو اوپر دیکھیں یہ percentage جو ہے ختم ہو رہی ہے پھر آن ہوئی ہے جب ہی آن ہوگی یہ تو آپ کی بیسک سی سیٹم کی اب آئیں جی میں آپ کو یوٹیوب چلا کر دکھاتا ہوں پلی سٹور چلا کر دکھاتا ہوں آپ نے کیسے چلانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہاں پر یوٹیوب کو اوپر دیکھیں جیسی آپ یوٹیوب کو اوپر آتے ہیں آپ کے پاس یوٹیوب تو چل جاتا ہے لیکن جہاں پہ یہ یوٹیوب ہے یہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلتا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ چلاتے ہیں اس کے بعد یہ باند ہو جاتا ہے آف ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے پرابلم ہوتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم آتے ہیں پلی سٹور کو اوپن کرتے ہیں پلی سٹور دیکھیں آپ جسی آپ آن کریں گے آپ کے پاس سینن که بٹن آئے گا سب سے پہلے ہم پلی سٹور کو چلائیں گے پلی سٹور کو چلانے کے لئے آپ نے یہاں پہ آنے ہیں اور یہاں پہ آ کر آپ نے جو اس کے اوپر کلک کرنے ہیں اس کے بعد آپ کا اگر already کوئی ایمیل بنا ہوا ہے تو آپ پر کٹھیں نہیں تو stri ont کے بعد اپنے ریسک کرنے کے بعد آپ نے اپنا پاسورت لکھنا here ڈی تو جیسی آپ یہاں پر کٹھ کرنے گا پاسورڈ لکھیں گے ریسک بٹنہ اس وقت لکھ کہ ہی اس کے بعد یائی مین کے شر و اپر جیسا بات Tetします کے وٹن کو اوپر کلک کرنا ہے آپ نے جی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی ہم جو ہے لاغ ان کر چکے ہیں اب سب سے پہلے آپ ویٹس اپ کو سرچ کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو انسٹال کریں اس کے بعد آپ نے فیس بک کو سرچ کرنے اور اس کو انسٹال کرنے فیس بک کو بھی آپ انسٹال کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ یوٹیوب لکھیں گے اور یوٹیوب کو آپ نے اپ ڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یوٹیوب کا یہاں پہ آپ کے پاس اپ ڈیٹ کا بٹن آئے گا اس کو اپ ڈیٹ کرنے وارنہ آپ کے پاس يوٹیوب نہیں چلے گی ٹیک ہے یہ سب چیزیں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو يوٹیوب چلا کر دکھاتا ہوں یہاں پہ اوپن کے بٹن کے اوپر کلک کرنے اور اس کے بعد آپ اپنی یوٹیوب کو اوپن کرنے اس کے بعد یہاں پہ اوپر آپ کے پاس ایسا میں لگایا ہے ٹیک ہے اب چلتے ہیں میں آپ کو لاکھ لگانے کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے موبائل کو لاک کیسے لگانا ہے اب یہ ہمارا موبائل کو لاک نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے لک لگانا کے لیے آپ نے چلنا ہے اپنے موبائل کی سٹنگ میں سٹنگ میں جائے جی موبائل کی جیسے آپ موبائل کی سٹنگ میں چلیں گے اس کے بعد آپ آپ یہاں پر آج предлож کے لیے اوپر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سرچ نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ بٹن ہے آپ کے پاس لگایا سیکرورٹی کا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں آپ سکرین داگ لگانا چاہتے ہیں فنگر پرنٹ لگانا چاہتے ہیں یا فیس کے اوپر اس کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو جو یہ فنگر پرنٹ لگا کے دکھاتا ہوں یہ فنگر پرنٹ والے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو چلو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ button جیس کے براہ آپ جیسی click کرنے گا آپ سے یہ button مانگے گا پوچھے گا کہ آپ نے کون سے آپشن چوز کرنے ہیں finger print plus pattern لگانے یا finger print plus pin لگانے ہیں تو مجھے pattern اچھا لگتا ہے تو میں pattern لگا لیتا ہوں یہ میں نے pattern لگا لیا اس کے بعد میں next کر دیتا ہوں next کرنے کے بعد میں نے پھر اس کو لگا لیا اور next کر دیا confirm کر دیا confirm کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر done کرنے کہ آپ کو notification آئے یا نہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے notification آئے جب لاک لگا ہوا تو سٹارٹ پٹنگ کے بٹن کے اوپر کلک کرنے آئی ہے اور ریٹ کے اوپر کلک کرنے یس ایگری کے بٹن کے اوپر کلک کرنے تو چلے میں جلدی جلدی جو اس کو لگا لے تو آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے تو آپ نے جو یہاں پہ یہ انگوٹہ میرے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جو تو یہاں پہ دیکھیں ڈان ہو گئے جی اوکی کرتا یہ دیکھیں یہ دن ہوگیا اب آپ کے موبائل کو چکا ہے تو آپ موبائل ریڈی ہو چکا ہے اس میں مجھے اب نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو کم ہوگی آپ نے جو بھی اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے جائیں پلی سٹور سے انسٹال کرنے ہیں سنیک ویڈیو انسٹال کرنی ہے ٹک ٹاک انسٹال کرنے ہے پب جی انسٹال کرنے ہیں یا کوئی بھی آپ نے جی میل وغیرہ جو بھی آپ نے لگن کرنے اوپن کرنے ہیں اب آپ اوپن کر سکتے آپ کے پاس ایکاؤنٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جب آپ موبائل لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی سیٹنگ جو مجھ سے رہ گئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں آتا تو نیچے کومنٹ باکس میں پوچھے گا انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا آنسر میں آگا تو یہ آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسندے کی بسندے کی ویڈیو لائک کر دیجئے چینل پر سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیمجھے اجازی دیجئے اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ